جیاں پاکستان بنام انڈیا کے بیچ یہ فائنل مقابلہ ہے بھارت بنام پاکستان یہ ساتھ بہ مقابلہ اور فائنل مقابلہ ہے دونوں ہی ٹیموں نے تین تین مقابلے جیتے ہیں اور انتیم مقابلے میں فیصلے کی گھڑی ہے کونسی ٹیم اس سیریج میں باپسی کرے گی اور یہ لیج یہ چوتھی بال پہ اچھا شورٹ کھیلا ہے باور آزم نے لیکن ایک ہی رن سے سنتوشٹ کرنا پڑے گا اور پاکستان نے بنا لیے ہیں 119 رن ایک وکیٹ کے نقصان پہ جیاں یہاں پہ اب دو بال بچی ہیں اس پاری کی اور دیکھنا ہوگا بچی ہوئی دو بالوں پہ اور کتنے رن جھوڑتے ہیں امامو لکس اندار بلے باجی کر رہے ہیں 56 رن بنا دیئے ہیں بارہ بالوں میں اور لگاتار بڑے سکور کی طرح بڑھ رہی ہے پاکستان اور امامو لک کے بلے سے ایک بار پھر سے ایک قرارہ شورٹ دیکھنے کو ملے گا اور اب سکور پہنچ گیا 123 رن ایک وکیٹ کے نقصان پہ چھیاں لگاتار بڑے سکور کی طرح بڑھ رہی ہے پاکستان کی ٹیم اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ فائنل مقابلہ ہے یہ ساتوہ مقابلہ ہے بھارت بنا پاکستان کی بیج یہاں پچھلے چھے مقابلوں میں تین میں بھارتی ٹیم نے جیت حاصل کری ہے اور تین میں پاکستان نے کہی نہ کہی پچھلا مقابلہ بھارتی ٹیم ہار گیا تھا ایک بال پہ چھے رن کے عوض سکتا تھی اور چھکا لگانے کے پریاس میں سی بم دو بے نے وکیٹ گبایا تھا اور اب یہ انتم مقابلہ ہے اور یہاں پہ پتا چلے گا اس سیریج میں کون باجی مارے گا اور لگاتار گن باجی کر رہے ہیں سی بم دو بے انتم بول کریں گے اس پاری کی پٹ کی ہوئی وہ آل کلائیوں کے سارے کلائے فیلڈ ہر موجود ہے اور صرف ایک رن سے ہی سنتشت کرنا پڑے گا تو پاکستان نے بنا دی ایک سو چوبیس رن اور اب بھارتی ٹیم کو جیت کے لیے چاہیے ایک سو پچیس رن اور اس فائنل مقابلے میں بہترین رن بنائے پہلی پاری میں پاکستان کی ٹیم میں اور امام الحق نے کمال کی پاری کھیلے ایک سٹ رنوں کی اور ساندیہ وقوبی فقر جمعان اور بابا رازم نے جہاں آج کپتان کا بلہ چلا ہے بابا رازم کا اور آج دیکھنا ہوگا بھارتی ہے کپتان روئے شرما اور یسس بھی جذبال کس طریقے سے ضرورات کریں گے پہلا اوبر لے کے آئے ہیں اریس راف اور سروات بہترین کرنی پڑے گی فائنل مقابلہ ہے کوئی بھی چانس لے نہیں سکتی بھارتی ہے ٹیم اس مقابلے میں جہاں تیس والوں میں ایک سو پچیس رن چاہیے اور اریس راف تیار ہیں پہلی بول کریں گے سامنے بھارتی ہے کپتان روئے شرما سروات چوردہ طریقے سے کرنی پڑے گی اگر بھارتی ہے ٹیم کو مقابلہ جیتنا ہے اور یہ لیجے چکے کے ساتھ ہاں شروعات کری ہے بھارتی ہے کپتان روئے شرما نے جیہاں یہ بہترین شروعات ہے یہ کمال کی شروعات ہے چھکا آج چڑھ دیا ہے اور بہترین شروعات ہو گئی ہے بھارتی ہے ٹیم کی چھے رنوں کے ساتھ جیہاں اریس راف کہیں نہ کہیں بہترین گند باجی کرتے ہیں لیکن پہلی بول پہ چھکا لگا ہے جیہاں یہاں پہ لیکن باپسی ابھی بھی کر سکتی ہے دونوں ہی ٹیمیں جیہاں اریس راف اچھی گند باجی کریں گے تو ابھی بھی موقع ایک سو انیس رن بنانے ہے بھارتی ہے ٹیم کو انتیس والوں میں جو کی اتنا آسان نہیں رہے گا اریس راف رائٹ آم پھرشٹ بولر ہیں اور اب تیار ہیں اپنی دوسری بال کریں گے اور جھمداریاں پورے کندوں میں لے کے روئے شرما کر رہے ہیں بھلے باجی اور دوسری بال کھیلیں گے اور دوسری بال کلائیوں کے سارے فیلڈر کے نجدیک سے نکلی ہے وال لیکن مل جائے گا چوکا کہیں نہ کہیں یور کر کرنے کا پریاز تھا لیکن فل ٹوس کر ویٹے ہیں جس کا فائدہ بخوبی اٹھایا ہے بھارتی ہے کپتان روئیس شرما نے جہاں بھارت بنا ہم پاکستان کے بیچے فائنل مقابلہ ہے یہ ساتھ و مقابلہ ہے دونوں ہی ٹیمیں تین تین کی برابری میں جو بھی ٹیم اس مقابلے کو جیتے گی وہ سیریج کو اپنے نام کرے گی جہاں پسلی سیریج پاکستان نے جیتی تھی اور اب بھارتی ٹیم کے پاس ایک موقع ہے بدلہ لینے کا ہری اس راف لگاتار گنباجی کر رہے ہیں تھوڑے سے مہنگے ثابت جرور ہوئے ہیں شروعات میں لیکن ابھی بھی باپسی کر سکتے ہیں اچھی گنباجی کرنی پڑے گی ایک بار پھر سے پٹکی ہوئی وال شوٹ کہیں کھیلا بائری کنارہ لکھے بول نکل گئی ہے ڈیپ تھڑ میں ان کی دسا پہ اور یہ لیجے ایک اور چوکہ مل گیا ہے بھارتی ہے ٹیم کو بھارتی ہے کپتان کو اور لگاتار رن آ رہے ہیں کیسے نہ کیسے کر کے پاکستان کو رن گتی میں لگام لگانی پڑے گی نہیں تو بہت دکت ہو سکتی ہے جیہاں بھارتی ہے کپتان رویس شرما بڑیاں بھلے باجی کر رہے ہیں لیکن دیکھئے پاکستان کے کپتان بابا رازم دورہ لگاتار پریاس کیا جا رہا ہے جیہاں بالر کے ساتھ کچھ بچی جرور ہوئی ہے کیا رن نیتی اپنائیں گے یہ دیکھنا ہوگا بھارتی ہے ٹیم کا سکور اب پہنچ گئے ہیں چودہ رنوں پہ جیرو ویکیٹ کے نقصان پہ ستہیس بالوں میں ابھی بھی ایک سو گیارہ رن کے عابض سکتا ہے بھارتی ہے ٹیم کو بھارتی ہے کپتان رویس شرما تین بالوں میں چودہ رن بنا کر کے رہے ہیں ہری سراب کریں گے چوتھی وال اور کہیں نہ کہیں یہاں پہ پابر پلے چل رہا ہے اور پابر پلے کا فائدہ اٹھانا چاہے رہے ہیں بھارتی ہے ٹیم کیونکہ لگاتار مل رہا ہے اور یہ لیجے فل ٹاوس کر دی ہے اس بار رویس شرما نے جڑا ہے میڈ بیکیٹ کی اوپر سے اور وہاں پہ کوئی فیلڈر نہیں ہے اور یہ پابر پلے چل رہا ہے سرکل کے باہر زیادہ فیلڈر لگا نہیں سکتے جس کا پورا فائدہ بھارتی ہے کپتان رویس شرما یہاں پہ اٹھاتے نظر آ رہے ہیں جہاں یہ کمال کی بلے باجی ہے اور یہ بہترین شروعات ہے کہیں نہ کہیں بھارتی ہے ٹیم چاہے گی اس مقابلے کو جیت کے سیرج اپنے نام کرے جہاں بھارت بنام پاکستان کے بیچ اس مہا مقابلے میں اس مہا سنگرام میں کون مارے گا باجی یہ کہپانا ابھی تو بہت مسکل ہے چیہاں کرسی کی پیٹی باندھ لیجئے یہ مقابلہ بے عدی رومانچک ہونے والا ہے ٹھبیس والوں میں چاہیے ایک سو پانچ رن ہریس راب بیس رن دے چکے ہیں ابھی بھی دو بال بچی ہیں سوور کی نہیں نہ کہیں ہریس راب کو پریاض کرنے چاہیے کہ اس سوور میں ایک آدھ وکیٹ چٹکایا جائے اور میں آپ لوگوں سے انروت کروں گا جو لوگ بھی نئے ہیں چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ اس چینل پہ آپ کو بے عدی رومانچک مقابلے دیکھنے کو ملیں گے جیہاں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور کمیٹ میں جائے ہند لکھنا آپ بلکل بھی نہ بھولیں ہریس راب اب پانچ بھی وال کریں گے جیہاں روئ شرما چار والوں میں بیس رن تو بنا لیے ہیں لیکن آنے والی والوں میں کیا کریں گے ایک اور فلڈ آز لونگ آپ کی اوپر سے جڑا ہے اور دیکھئے میڈ آپ پہ پہ پھیلڈر موجود تھا روئ شرما کو پتا ہے لونگ آپ پہ کوئی بھی پھیلڈر نہیں ہے اور کوئی بھی گلتی ہی کر نہیں رہے ہیں بڑے شوٹ کھینے میں اور آج تو توفان کی طرح چل رہا ہے کپتان روئ شرما کا بلہ کہیں نہ کہیں کپتان بابر آزم نے بہترین رن بنائے ہیں پاکستان کیلئے جس کے جب آپ میں بھارتی ہے کپتان پورا یہاں پہ یوگدان دے رہے ہیں بڑے شوٹ چل رہے ہیں کمال کا آپ کرکیٹ کھیل رہے ہیں یہاں پہ اور جو لوگ بھی یوٹیوب پہ یہ ماں مقابلہ دیکھ رہے ہیں میں آپ سبی کا آج سواگت کرتا ہوں کمال کی شروعات کری ہے بھارتی ہے ٹیم نے پچیس بالوں میں آپ چاہیے ننیار بیرن نہیں نہ کہیں یہ مقابلہ دھیرے دھیرے رومان چکتا کی اور بڑھ راہ ہے شروعات بھارتی ہے ٹیم نے بہترین کری ہے لیکن آنگے کیا ہوگا یہ کسے پتا ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کرکیٹ ایک انچ چتہوں کا گیم ہے کب کیا ہو جائے کچھ بھی کہہ پانا بہت مشکل ہوتا ہے کرکیٹ کے اس مہا مقابلے میں اور یہ تو فائنل ہے پریسر ساب طور پر دیکھا جا سکتا ہے دونوں ہی ٹیموں کی اوپر لیکن کول اینڈ کمپوز نظر آ رہے ہیں بھارتی ہے کپتان رویس شرما جی ہاں سمجھ داری کے ساتھ بھلے باجی کر رہے ہیں اس مقابلے میں انٹم بول کھیلیں گے اور دیکھئے پیار سے کھیلا ہے چوکے کیلئے بول کو بیجا اسکوئے لیک کی دسا پہ اور دیکھئے انٹم بول پہ بھی چوکہ آ گیا ہے تو بھارتی ہے ٹیم کی توفانی شروعات ہوئی ہے چیاں پہلے اوپر میں بنا دیئے ہیں تیس رن بھارتی ہے کپتان نے اور اس سے بہتر شروعات ہو نہیں سکتی کسی بھی فائنل مقابلے کی اور اب یہ اس اس بھی جذبال تیار ہیں بھلے باجی کے لئے اوپر کرنے کے لئے آئے ہیں سینسہ افریدی جہاں پہلے اوپر کی سماپتی ہو چکی ہے بھارتی ہے ٹیم نے بنا لیا ہے تیس رن جہاں ٹوچ جیتا تھا بھارتی ہے ٹیم نے اور گیند باجی کا فیصلہ کیا تھا اور آمنترت کیا تھا پاکستان کی ٹیم کو جس کے جواب میں پاکستان نے بنائے ایک سو چوبیس رن اور بھارتی ہے ٹیم کو ٹارگیٹ دیا ہے ایک سو پچیس رنوں کا جس کے جواب میں ساندار طریقے سے تیس رن بنا لیے ہیں اور سینسہ افریدی آئے ہیں ان کو اچھی گیند باجی کرنی پڑے گی اور اگر یہاں پہ لگاتا اسی انداز میں بھلے باجی جاری رہی تو دکتہ ہوگی پاکستان کی ٹیم کو اور یہ لیجے فلٹوس کے ساتھ کریں گے سروعت اور بول کو بیجا ہے بلکل سیدھا تیر کے سمانی اصس بھی جذبان نے اور ایک بار پھر سے چھکے کے ساتھ کریں گے سروعت اپنی پاری کا جہاں آگاج کیا ہے پھر چند طریقے سے کیا انجام تک پہنچا پائیں گے یہ دیکھنا بے عدی دلچسپ رہے گا یہ بہت بڑا شوٹ ہے اور یہ بہت ہی بھیانک شوٹ کھلا ہے کہیں نہ کہیں یہ پوری طریقے سے سندیج دیا ہے پاکستان کی ٹیم کو اور بھارتی ہے ٹیم بہت ہی تیجی سے یہاں پہ رن بنا رہی ہے اس مقابلے میں اور اب ایٹ ٹی نائن رن کے عابض سکتا ہے تیس والوں میں چھتیس رن بنا لیے ہیں جیرو وکیٹ کے نقصان پہ دوسرا اوور چل رہا ہے لیپ ٹام میڈیم گیند باج ہے سینسا اپری دی اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ سیریج چل رہی ہے اور اس سیریج کا یہ آخری مقابلہ ہے پچھلے چھ مقابلوں میں تین میں بھارتی ہے ٹیم نے جیت حاصل کرے اور تین میں پاکستان کی ٹیم نے اور جو بھی ٹیم اس مقابلے کو جیتے گی وہ اس سیریج پہ کبجہ کرے گی پچھلی سیریج پاکستان نے جیتی تھی تو بھارتی ہے ٹیم کے لیے ایک سنہرہ موقع ہے اس سیریج کو جیت کے اس بدلہ کو چکانے کا اور کہیں نہ کہیں شروعات بہترین طریقے سے ہوئی ہے بھارتی ہے ٹیم کی اور بابر آزم کو رڑنیتی بنانی پڑے گی لیکن میں آپ سبی سے انرود کروں گا اسی طریقے کے رومانچک مقابلے دیکھنے کے لیے چینل کو سسکرائب ضرور کریں دوسری وال یہ بول اچھی تھی جیہاں لو فلٹوس اور یہاں پہ بھیجا ہے چار رنوں کے لیے لیکن میں سمجھتا ہوں اگر اسی پرکار سے گنبازی کرتے رہے تو تو پھر فائدہ مل سکتا ہے لیکن ابھی تو بھارتی ہے ٹیم کے بلے باج کچھ الگ ہی انداز میں کر رہے ہیں بلے باجی پھر دیکھئے یہ دوسرا اوور سٹارٹ ہی ہوا ہے اور بھارتی ہے ٹیم کے سکور کو دیکھئے چالیس رن جیرو ویکیٹ کے نقصان پر بائیس بالوں میں چاہئے پچاسی رن یہاں اکثر ہم نے دیکھا ہے بھارتی ہے ٹیم شروعات اچھی کرتی ہے لیکن بیچ کے اووروں میں لڑ کھڑا جاتی ہے لیکن آج یہ گلتی کسی بھی حد میں برداز کری نہیں جائے گی بھارتی ہے ٹیم کے دورہ کیونکہ اگر ان کو سیرے جیتنی ہے تو اس شروعات کو برقرار رکھنا ہوگا دو بال ہو چکی ہیں تیسری بال کریں گے سینسہ آفری دی اور پوری طریقے سے تیار ہے اسس بھی جزبال اور ایلی جیے فل ٹاس ایک بار پھر سے اس بار کنیکشن نہیں بنا لیکن پھر بھی چلی جائے گی بال بانڈی لائن کے باہر کیونکہ پاور پلے چل رہا ہے اس کا فائدہ آپ پورا ملے گا اور کہیں نہ کہیں آپ پاور پلے کی سماپت ہوئی ہے اس بال کے ساتھ یہاں دیڑ اوبر کا آپ پاور پلے رہتا ہے اور یہاں پہ پانچ جوبروں کے اس مہاں مقابلے میں یہاں بھارتی ٹیم مجبوط نظر آ رہی ہے لیکن میں آپ سبی سے انرود کروں گا ایک بار لائک کا بٹن جرور دبائیں چینل کو سسکرائب جرور کریں اور کمنٹ میں جائے ہند لکھنا آپ بالکل بھی نہ بھولیں ایک بار پھر سے فل ٹوس ایک بار پھر سے بہترین شوٹ اور ایک بار پھر سے بانڈری پرابت کریں گے اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو پاکستان کی ٹیم چار اوبروں میں ہی ہار جائے گی یہاں کئی نہ کئی باپسی کرنی پڑے گی پاکستان کو یہاں اس بہترین مقابلے میں دیکھئے بابا رازم آئے ہیں یہاں یہاں پہ بابا رازم آئے ہیں بولر سے بات چیت ہوئی ہے لیکن کیا رننیتی بنائی گئی ہے یہ آنے والی بول پہ پتا چلے گا اہلی بول پہ چھکا آیا تھا اس کے بعد لگا تار تین جوکے اور جی ہاں دوستو جو لوگ بھی یوٹیوب پہ یہ مقابلہ دیکھ رہے ہیں آپ سبی کا میں سوگت کرتا ہوں دل سے آبار کرتا ہوں بھی نندن کرتا ہوں کسی طریقے کا آپ پیار کو بنائے رکھیں اور جو لوگ بھی ہمیں لگا تار جڑے ہوئے ہیں کمنٹ کرتے ہیں میسیز کرتے ہیں ان کا دل سے سکریہ ہے اور ہم سبی لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں اور یہ پیار لگا تار آپ بنائے رکھیں بیس وال ست اتر رن کریں گے پانچ بھی وال چین سا آفری دی اور یہ پٹکی ہوئی وال پول کیا ہے نیچے پیلڈر موکہ بنے گا اور یہ لیجئے باور آزام رنیتی بنا کے گئے تھے اور اس رنیتی میں ہے اس پلان میں پس گئے ہیں یہ اس اس بی جیز بال اور یہ دیکھئے پل شوٹ کھیلا تھا شوٹ آف لینڈ ڈیلیوری ہیلڈر بہاں پہ موجود تھے ٹائی ونڈ بھی اچھی تھی لیکن بول لمبائی پرابت کر نہیں پائی کیونکہ بول میں گتی نہیں تھی اور یہ اس اس بی جیز بال ماترہ اٹھارا رن بنا کے یہاں سے پپیلین جاتے نظر آئیں گے اور اب بلے باجی کے لیے آ رہے ہیں ورات کوئلی کنگ کوئلی اور دیکھنا دلچسپ رہے گا ورات کوئلی کنگ کوئلی کس طریقے سے کھیلیں گے کیونکہ مقابلہ ابھی بھی دونوں پکچوں کے لیے بنا ہوا ہے انیس بالوں میں ستتر رن کے آواز سکتا ہے بھارتے ٹیم کو جو کی بلکل آسان نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں بھی پتا ہے تیسرا اوور نسیم سا لے کے آئیں گے جو گھا تک گیند باجی کرتے ہیں اکثر مقابلے کو پلٹانے کی دم رکھتے ہیں اور انہوں نے کئی بار کیا ہے اور ایک بار پھر سے دوسرے اوور کی انتم بول کریں گے فیلک کیا ہے روح شرمانے لیکن آج ان کا بلہ بہت ہی قطرناک طریقے سے چل رہا ہے اور ایک بار پھر سے چھکا جڑیں گے بھارتیے کپتان انتم بول پہ اور بھارتیے ٹیم پوری طریقے سے مجبوطی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے حالانکہ یہ ایک وکیٹ جرور گوایا ہے لیکن اس کے باوجود یہاں پہ مجبوطی کے ساتھ دو اوور میں اچھوں انڈرن بنا لیے ہیں ایک وکیٹ کے نقصان پہ اور اب یہاں سے اٹھارہ بالوں میں ایک ہتھتہ رنچ آئیے اور یہ لیجن اسینسہ آگئے ہیں رائٹ آم فاشٹ بولر اور ہم سب کو پتائیے کمال کی گیند باج ہیں یہ وہترین گیند باج ہیں ان کی سلور وال کمال کرتی ہے وکیٹ چٹکاتے ہیں وکیٹ ٹیکر گیند باج ہیں لیکن اس فائنل مقابلے میں ان کو اپنا جادو دکھانا ہوگا اپنا کارنامہ دکھانا ہوگا جہاں تیسرے اوور کی پہلی وال کریں گے لیکن میں آپ سبی سے انرود کروں گا جو لوگ بھی اس مقابلے کو دیکھ رہے ہیں ایک وال لائک کر دیجئے وارتے ٹیم کے لیے وارت دیس کے لیے اور چینل کو سسکرائب کر دیجئے لیکن کنگ کوئلی کا جبا بھی پھائر پھر یہ لیجئے پہلی وال پہ ایک چھکا جڑا ہے اور چینہ یہ چبا بھی عملہ ہے اگر آپ سیر ہیں تو براٹ کوئلی ببر سیر ہیں چینہ نسیم ساکو پہلی ہی وال پہ چھکا جڑ دیا ہے کنگ کوئلی نے اور تیسرے اوبر کی شروعات بہترین طریقے سے کری ہے بھارتے ٹیم کے والے باجوں نے بھارت بنام پاکستان کے بیچے فائنل مقابلہ اس سیرج کا جو بھی ٹیم باجی مارے گی وہ سیرج کو اپنے نام کرے گی اور لگاتار بھارتی ٹیم مجبوطی کے ساتھ اس مقابلے میں بنی ہوئی ہے جیہاں کون باجی مارے گا آئیے آنے والی سترہ بال ڈیسائیڈ کریں گی نسیم سا پہلی وال پہ چھکا آیا ہے لیکن دیکھنا ہوگا دوسری بال پہ کیا کریں گے جیہاں یہ کمال کا شوٹ بلکل سیدھا درسک دیرگاہ میں گئی ہے وال اور درسک دیرگاہ آپ پوری طریقے سے خوز نظر آرہی ہے بھارتی ٹیم کی دوسری بال یورکر لیند اور میں نے کہا ہے نسیم سا کے پاس وہ شمتہ ہے وہ کلا ہے جس سے وہ بھارتی ٹیم کو روک سکتے اور یہ دیکھئے کمال کی گیندباجی یورکر لیند سلوڈ ڈیلیبری اور پوری طریقے سے جکمہ کھا گئے ہیں کنگ کوئلی ویرات کوئلی اور اب سولہ والوں میں پیسہ ڈرنچ آئیے دیکھئے یہ مقابلہ کہاں سے کہاں آ گیا ہے بھارتی یہ ٹیم نے بے سک بہترین شروعات کری ہے لیکن اس کے باوجود کمال کی باف سی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے پاکستان کی ٹیم کے دورہ نسیم سا لگاتار گیندباجی کر رہے ہیں تیسری بال کریں گے لیکن میں آپ سبھی سے انروت کروں گا ایک بار چینل کو سسکرائب جرور کر لیں ایک بار پھر سے لیکن اس بار ویرات کوئلی بھاپ لیے تھے ایک ہی بال کہاں آنے والی ہے لیک سائٹ پہ یورکر کرنے کا پریاز ویترین طریقے سے اس بال کو پہنچایا ہے میڈ وکیٹ کی اوپر سے اور یہ لیجئے ایک اور چھکا کنگ کوئلی کے بلے سے یہ شارٹ کمال کا ہے جہاں بالکل چمین سے کھود کے نکالا ہے یہ شارٹ اور چڑھ دیا ہے ایک کمال کا چھکا جہاں ایک لائک تو بنتا ہے ویرات کوئلی کے لیے کنگ کوئلی کے لیے آپ بھی دیکھئے اس کمال کے شارٹ کو یہ دیکھئے کیا وہترین انداز میں کھیلا ہے ویرات کوئلی نے اور یہ مقابلہ دھیرے دھیرے ہے رومانچک استدی میں پہنچ گیا ہے اور جو لوگ بھی یوٹیوب پہ یہ مہا مقابلہ دیکھ رہے ہیں آپ سبی کا میں سواغت کرتا ہوں دل سے آبار کرتا ہوں ابھی نندن کرتا ہوں اسی طریقے کا پیار لگاتار بنائے رکھیں جہاں اس مہا مقابلے میں اس مہا سنگرام میں کون مارے گا با جی یہ کیپانہ بہت مسکل ہے جہاں یہاں پہ پندرہ بال انسٹھ رن ابھی بھی تین بال بچی ہوئی ہے اس سوبر کی ہترین سروعات کری اب آرتیہ ٹیم نے اس مقابلے کی اس میں کوئی سک نہیں ہے لیکن میں آپ سبی سے انرود کروں گا ایک بھائی لائک بٹن جرور دبا دیں کینل کو سسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں جہ ہند لکھنا آپ بالکل بھی نہ بھولیں اور سورن اکچروں میں آپ کا نام لکھ دیں یہاں چوتھی بال کری جائے گی تیسرے اوبر کی ویرات کوئلی کنگ کوئلی تابر توڑ انداز میں کر رہے ہیں بلے باجی اور یہ لیجے اگین دا ٹن کلا اور بال کو بھیجا ہے لونگ آب کے اوپر سے یہ لیجے بہت بڑا شاٹ اور یہ چھکا جیت کا تھپا ہے بھارتیہ ٹیم کے لئے کنگ کوئلی ویرات کوئلی کمال کی بلے باجی تابر توڑ بلے باجی جیہاں یہاں پہ دیکھنا ہے ویرات کوئلی کی اڑان کو تو اچھا کر دیجئے آسمان کو جیہاں آج بھارتیہ بلے باج سیرو کی طرح میدان جنگ میں داڑ رہے ہیں اور پاکستان کے کلاب چوکے چھکے مار رہے ہیں اتحاس صدا دور آئے گا ان بیروں کی گاتا کیونکہ جہاں جاتے ہیں بھارتیہ جنڈا آگ گار دیتے ہیں یہاں یہ بڑیاں بلے باجی ہے یہ کمال کی بلے باجی ہے چودہ بالوں میں اب چاہیے ترے پر رن بھارتیہ ٹیم کو بھارتیہ ٹیم نے بنا لیے ہیں بہتر رن ایک وکیٹ کے نقصان پہ حالانکہ پاکستان نے بہت بڑا سکور بنایا ہے لیکن اس کے جواب میں بھارتیہ ٹیم کی جوابی کاربائی جوابی عملہ پوریہ بہترین بلے باجی ہے کنگ کوئلی کی کیوں یہ چیزنگ ماسٹر کا چاہتا ہے اس نے لگا تار پروپ کیا ہے اور یہ کر رہا ہے اور یہ لیج ایک اور چھکا جڑ دیا ہے سوبر میں ہم نے کہا تھا نسیم سا کمال کی گن باجی کرتے ہیں لیکن آج نسیم سا کی ایک بھی نہیں چلنے دی برات کوئلی نے کنگ کوئلی نے یہ جلبہ ورکرا رہے گا پاکستان کی کلاب بھارتیہ ٹیم کا ورات کوئلی کا یہاں ورات کوئلی نے بہت زیادہ پروابط کیا ہے اور پاکستان کے خلاب تو ان کا بلہ بہت چلتا ہے اور آج بھی چلا ہے اس فائنل مقابلے میں اور دیکھنا ہوگا مین آب دا میچ کون بنے گا یہاں پاکستان صرف ایک ہی وکیٹ گرہ پائی ہے لیکن ابھی بھی اگر وکیٹ چٹکائے جائیں تو پاکستان یہ مقابلہ ابھی بھی جیس سکتی ہے انٹم بول کٹ کیا ہے پیار سے ڈھکیلا ہے بول کو اور ڈیپ کبر کی دسا پہ چار رن بٹو رہے گے برات کوئلی اور اوبر کی سماپتی کرتے ہوئے چوکے کے ساتھ اور یہ لی جیس پنگ انباجی کا آگمن پاور آزم کرنا کیا چاہے رہے ہیں یہ دیکھنا ہوگا اب بچی ہیں بارہ بول اور بھارتی ٹیم کو چاہیے پھوٹی تری رن اور بھارتی ٹیم نے تین اوبروں میں بنا لیے ہیں بیاسی رن ایک وکیٹ کے نقصان پہ اور جو لوگ بھی یوٹیوب پہ یہ مقابلہ دیکھ رہے ہیں آپ سبی کا دل سے آوار کرتا ہوں ابھی نندن کرتا ہوں کسی طریقے کا پیار لگاتار بنائے رکھیں آپ کا دل سے آوار ابھی نندن ہے اور جو لوگ بھی ہمیں لگاتار دیکھ رہے ہیں ہمیں کمنٹ کر رہے ہیں ان کا بھی بہت بہت سکریہ کسی طریقے سے پیار بنائے رکھے ہیں ہمارے مقابلے دیکھتے رہیں اور اگر آپ کو رومانچک مقابلے دیکھنے ہیں تو ایک بار چینل کو سسکرائب کرنا آپ بالکل بھی نہ بھولیں جی ہاں بارہ بار پھوٹی تری رنساد آپ کھانا آئے ہیں سپن گنباج ہیں لیکن کیا یہ اچھی گنباجی کر پائیں گے ہیلی وال اور یہ لیڈیے روئے سرما نے کر دی اس روات چکے کے ساتھ آج کہیں نہ کہیں بھارتیہ ٹیم من بنا کے آئی ہے کہ اس مقابلے میں توفانی انداز میں کریں گے سروعات اور یہاں پہ کہیں نہ کہیں بھارتیہ ٹیم یہ سوچ کے آئی ہے کہ کسی بھی قیمت میں یہ مقابلہ انہیں جیتنا ہے اور کہیں نہ کہیں سوچا ہوگا کہ آج پاکستان کو بری طریقے سے ہرانا ہے اور یہ ہمیں ساپ نظر آرہا ہے روئے سرما اور گھرات کولی کی بلے باجی میں یہ دیکھئے بلکل بھی پریسل لے نہیں رہے ہیں جوکے مٹھا نہیں رہے ہیں جب بھی بول ان کے بلے پہ آ رہی ہے تو سٹیڈیم کے باہر ہی جا رہی ہے یہاں بڑیاں بلے باجی کمال کی بلے باجی گیارہ بالوں میں اب سیتیس چاہیے ہر تیہ ٹیم نے بنا لیا ہے اٹھاسی رن ایک وکیٹ کے نقصان پہ داداف خان لگاتار کر رہے ہیں گند باجی روئے شرما آٹھ بالوں میں بیالیس پہ پہنچ گئے ہیں کیا بات ہے کیا پاکستان ایک وکیٹ یہاں پہ چٹکا پائے گی اس سے پہلے یہ لیجئے سلوک سوئیپ ہم آپ کریے گا یہ ہے ریوار سوئیپ اور ڈیپ تھرڈ میں پہ جڑا ہے روئے شرما نے پہ ایک اور چوکہ یہاں پہ پرابط کریں گے بڑیاں بلے باجی لگاتار جا رہی ہے بھارتی ہے ٹیم کی اور اب دس بالوں میں تیتیس رنچ آئیے یہاں سے بھارتی ہے ٹیم کو اور بان بے رن تو پہلے ہی بنا لیے ہیں اور جو لوگ بھی ہمیں لگاتار کمنٹ کرتے ہیں ان کا بہت بہت سکریہ اسی طریقے سے پیار بناے رکھیں چھیاں دوستو ایک با لائک کر دیں بھارتی ہے ٹیم کے لیے وارت دیس کے لیے روئے شرما کے لیے برات کوئلی کے لیے اور چینل کو سسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں جائے ہند لکھنا آپ بلکل بھی نہ بھولیں تیسری بول کریں گے سادہ افکان تیار ہیں سامنے روئے شرما موقع بھی ہے دستور بھی ہے اس مقابلے کو جیت کے سیرج اپنے نام کرنے کا ایک بار پھر صرف ورسوئی پور فیلڈر نہیں ہے اور یہ دیکھئے یہی تو کلا ہے کپتان روئے شرما کی انہیں بھلی باتی پتا ہے کہ وہاں پہ فیلڈر نہیں ہے اور یہ لیجے سوگت کر دیجے بارتیے کپتان کا روئے شرما کا پچاس رن کر لیے ہیں پورے اور ایک لائک تو بنتا ہے اس پچاس رن کی پاری کے لیے اور ایک سسکرائب بنتا ہے اور کمنٹ میں جائند لکھنا آپ بلکل بھی نہ بھولیں نو بال 29 رن بھارتیے ٹیم لگاتار بہترین پردرسن کر رہی ہے اس مقابلے میں اور اب چوتھی بول کری جائے گی سادہ افکان کی چودہ رن دے چکے ہیں اپنی تین بالوں میں اورے لیجے چوتھی بال پہ بھی بڑا چوت آج منو رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں بھارتیے کپتان اور ورات کوئلی اور بھارتیے ٹیم یا کمال کی بلے باجی کر رہے ہیں اور ایسا ایک بار بھی نہیں لگا ہے کہ پاکستان اس مقابلے میں ہے جی ہاں لگاتار بھارتیے ٹیم نے ڈومیننٹ کیا اس مقابلے میں اور پاکستان ایک بھی بار ایسا نہیں لگا کہ وہ جیت رہے ہیں اس مقابلے کو ابھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر وکیٹ نکالے جائیں جی ہاں پاکستان کیلئے صرف ایک ماتر بکلپ ہے کہ وکیٹ نکالیں اور بھارتیے ٹیم کو اب 23 رنچ آئیے آٹھ والوں میں لگاتار جیت کے طرح بڑھ رہی ہے بھارتیے ٹیم اور یہ فائنل مقابلہ ہے جو بھی ٹیم اس مقابلے کو جیتے گی وہ سیرج اپنے نام کرے گی پچھلی سیرج پاکستان نے جیتی تھی اس بار پورا موقع بھارتیے ٹیم کے پاس اس سیرج کو جیت کے کہیں نہ کہیں پچھلی ہار کا بدلہ لیا جائے یہاں یہاں پہ پانچ بھی بال کریں گے سادہ اپکان لیکن میں آپ سبی سنرود کروں گا اسی پرکار کی سیرج دیکھنے کے لئے چینل کو سسکرائب جرور کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں جائند لکھنا آپ بلکل بھی نہ بھولیں یہاں پچ بھی بال کری جائے گی سادہ بخان کے دورہ سامنے روئیس شرما یارہ بال چھپن رن اور یہ شوڑ بہترین اور یہ بھی نکل گئی اور ایک اور چوکا چڑھیں گے کھول بھی جوکم نہیں لے رہے ہیں روئیس شرما بہترین طریقے سے کھیل رہے ہیں اور لگاتار چوکے چھکے جڑ رہے ہیں اور دیکھئے انتم سمیہ تک بال کا بیٹ کیا اور سر پہ دسا دکھائی اور اور یہ لیجے ایک وار پھر سے بہتری شوڑ بول جا رہی ہے بانڈی لانڈ کے باہر اور ریکار چوکا اور اب کہیں نہ کہیں یہ مقابلہ بلکل آسان ہو گیا ہے بارتی ٹیم کے لیے اور پاکستان کے پاس صرف ایک ہی وکل پہ وکیٹ نکال نکال یہ مقابلہ مسکل جیتنا اور یہ کمال کر رہی ہے بارتی ٹیم دھمال کر رہی ہے اور دیکھئے چار دساؤں میں روح سرمان بنائے رن اور دیکھئے آگا سلمان کو دیا ہے انتے موبر اور دیکھنا ہوگا آگا سلمان کیا کریں گے کیا ڈیفینڈ کر پائیں گے چھے بالوں میں پندرہ رن پاکستان کے پاس ماتر چھے بال ہیں اور پندرہ رن ڈیفینڈ کرنے ہیں اور سامنے ہے ویرات کوئلی ایک کنگ کوئلی چیزنگ ماسٹر جو ہمیسا پاکستان کے خلاف کمال کا فردیسن کرتے ہیں لیکن میں آپ سبی سے انروت کروں گا ایک بار کنگ کوئلی کے لئے روئے شرما کے لئے ایک لائک کر دیجئے ہمارے بھارت دیس کے لئے لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب کر لیجئے کیونکہ آپ بہترین مقابلے دیکھنے کو ملیں گے یہاں چھے بھارت پندرہ رن پہلی وال کری جائے گی کیا کریں گے یہ چھوک گئے یہاں پہ ایسی گلتیاں نہیں دورانی اگر ایسی گلتیاں دورائیں گے تو یہاں پہ پرابلم ہو سکتی ہے سو چھٹ کننے کا پریاز ورات کولی کا چھوک گئے ہیں پوری طریقے سے بھال بھال بچے یہاں پہ اگر سلمان سروعات اچھی کر دی ہے کیا لگا تار کر پائیں گے یہ دیکھ نہ ہوگا یہاں پانچ بے اور کی دوسری وال کری جائے گی اور یہ لیجی ہے بڑا شوٹ پچھڑی گلتی کا یہاں پہ کوئی بھی اثر ہو نہیں رہا بھارتی ٹیم کے لئے اور ٹیم کے پلیئر کے لئے پر ورات کولی نے پچھلی گلتی کو صدارہ ہے اس چھکے کے ساتھ کیا بات ہے یہ کمال کی بلے باجی ہے یہ بہترین بلے باجی ہے یہ کمال کا پردرزن ہے بھارتی ٹیم کا اور اب چاہئے ماتر نورن بھارتی ٹیم کو اس مقابلے کو جیتنے کے لئے سیرج کو اپنے نام کرنے کے اسی طریقے کا پیار لگاتار بنائے رکھیں یہاں پانچ بے اوبر کی تیسری بول کری جائے گی سامنے ہے ویرات کوئی کین کوئی اور یہ لیجی بڑا شورٹ ایک بار پھر سے اور میں کہہ رہا تھا آج کبھی بھی ایسا لگا نہیں ہے کہ بھارتی ٹیم یہ مقابلہ آنے جام دیا ہے انسان نہیں فرشتہ ہے وہ بھارت دیس کے لیے جی آئے اور آج وہ کام کیا ہے کنگ کولی نے بارتی ٹیم نے یہ کمال کا پردرس ہے آج کمال کیا ہے بارتی ٹیم نے یہ سیرے چل رہی ہے سات میں چونکہ یہ انتم مقابلہ ہے پچھلے چوبی ٹیم جیتے گی ہی بو اس سیرج کو اپنے نام کرے گی اور دیکھئے بھارتی ٹیم اس سیرج میں اپنے نام کرنے جا رہی ہے 122 رن بنا لیے ہیں اب تین بالوں میں تین رن چاہیے کیونکہ اب ایسا لگ رہا ہے تو دوستو اسی طریقے کی سیرج دیکھنے کیلئے چینل کو سسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور کمنٹ میں جائے اند لکھنا آپ بلکل بھی نہ بھولیں جی آپ دیکھنا ہوگا آپ راٹ کولی کیا کرتے ہیں اور یہ لیجی آنگے بڑھ کے جڑا ہے شوٹ بلکل سیدھا دیر ہی نہیں سیرج کو بھارتی ٹیم نے اپنے نام کیا ہے اور اس مقابلے کو آس سیروں کی طرح چیت گئی ہے دوستو لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب کر دیجئے کمنٹ میں چاہئے اند لکھ دیجئے آپ سبی کا بہت بہت سکریہ دل سے آبار ابھی نندہ نے اسی